بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کیسا ملک ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا سکتا ہے یہ بات جگ ظاہر ہے پوری دنیا بھارت کی اصلیت جان چکی ہے کہ اس نے کشمیر میں کیا کیا ہے بہرحال ناظرین آج سردار مسعود خان جو کہ کشمیر کے صدر ہیں انہوں نے بھارت کی صفوں میں ماتم بچھا دیا ہے اپنے بیان سے سردار مسعود خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بھارت سے واپس ہم نے کشمیر لینا ہے تو پاکستان آرمی کے کندے سے کندہ ملا کر چلنا ہوگا اور بھارت سے جنگ کرنی ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کے بینا کبھی بھی کشمیر نہیں لیا جا سکتا کشمیر میں پاک آرمی نے جس طرح سے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں بہرحال ناظرین پاک آرمی کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے ہر موقع پر ناظرین اگر پاک آرمی چاہے تو بھارت سے یہ تمام تر کشمیر جو بھارت نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے وہ پانچ منٹ میں آزاد کروا سکتی ہے پاک آرمی میں اتنا دم ہے کہ اسرائیل سمیت بھارت کو نیست و نبود کر دیں اس سب سے بہتر ہے کہ تمام چیزیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو جائیں ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ سردار مسعود خان پاک آرمی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے نکلیں گے ناظرین اگر پاکستان کو کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے تو سردار مسعود خان کے مطابق جنگ کر کے ہی بھارت سے جیتا جا سکتا ہے کشمیر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بھارت کشمیر کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے پوری دنیا اس پر خاموش ہے اور یہ تماشا اب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا سردار مسعود خان پاک آرمی کو دنیا کی بہترین آرمی قرار دیتے ہوئے یہ بھی التجا کی ہے کہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ناظرین سردار مسعود خان کی یہ بات سن کر بھارت کی صفوں میں تو آگی لگ گئی ناظرین کیا آپ لوگ سردار مسعود خان کی اس بات سے متفق ہیں کہ جنگ کے بغیر کشمیر نہیں لیا جا سکتا بھارت سے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ